بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے احباب کو نیچرل ہیل ٹپس میں خوش آمدید آلو جیسی شکل اور گزائیت سے برپور شکر کندی ایک جڑ ہے جو پاکستان میں عام پائی جاتی ہے اس کے میٹھے ذائقے کی وجہ سے انگریزی میں اس کو سویٹ پوٹیٹو بھی کہا جاتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو شکر کندی کے فائدے بڑی بیماریوں کے لیے آسان گریلو نسکے اور شکر کندی کے چند مزر اثرات سے آگاہ کروں گا اگر فائدوں کی بات کی جائے تو شکر کندی گلوکوز ویٹامن اے بی ای اور سی سے برپور ہوتا ہے مرز جریان میں بہت مفید ہے اور منی کو گاڑا کرنے کے لیے فائدہ مند ہے شکر کندی میں کیروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو نہ صرف کہیں قسم کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی بھی تیز ہوتی ہے اس میں مجود ویٹامن اے فیفڑوں کے کہیں امراض میں فائدہ مند ہے اس کے استعمال سے فیفڑوں کے کینسر میں تین تیس فیصد کمی واقعہ ہو جاتی ہے شکر کندی میں مجود ویٹامن بی سی اور کیروٹین میدے کو السر سے محفوظ رکھتا ہے شکر کندی میں پایا جانے والا پوٹاشیم دماغ کو نارمل انداز میں کام کرنے اور دماغ کے ٹیشیوز کی سوزش کو روکتا ہے اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو شکر کندی کا ایک ثابت ٹکڑا اُبال کر اس کے چھلکے اتاریں اور چھوٹے سلائس میں کٹ لیں آدھی چمچ چھوٹی علاچی کا پاورڈر ڈال کر کھائیں آپ کا مسئلہ آدھے گھنٹے میں حل ہو جائے گا اگر آپ کے بچے کچھ نہیں کھاتے دبلے پتلے ہیں وزن نہیں بڑھ رہا تو ان کے لیے شکر کندی کو اُبال کر کٹ لیں اور دیکچی میں ڈال کر اوپر سے دودھ ڈال دیں آپ اس کو تھوڑا پکائیں اور شکر کندی کو آہستہ آہستہ میش کرتے رہیں آپ اس میں ایک ٹیبل سپون اس سب گول ڈالیں اور بچوں کو کھلائیں انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کا وزن بڑھے گا کینسر سے بچنے اور کینسر کے مریض کی صحت بہتر کرنے کے لیے آدھی چمچ حلدی پانی میں ڈال کر اس میں ایک یا دو شکر کندی کے ٹکڑے اُبال لیں اُبلنے پر شکر کندی کا چھلکہ اتار لیں اور اس کو میش کر لیں فرائی پین میں آدھی چمچ حلدی ڈال کر تھوڑا گرم کریں تھنڈا ہونے پر مریض کو کھلائیں آپ دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ایک شکر کندی کو اُبال کر چھوٹے چھوٹے سلائس میں کٹ لیں فرائی پین میں ڈال کر میش کریں یہ پیسٹ بن جائے گا ساتھ ہی ایک چمچ ساگودانہ آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر رکھ لیں جب شکر کندی کا پیسٹ بن جائے تو ساگودانہ کو اس میں ڈال کر گرم کر لیں صبح ناشتے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو سو فیصد ریزلٹ ملے گا ایسی صورتیں جن میں شکر کندی کا استعمال آپ کے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے شکر کندی کو ہمیشہ احتدال میں کھائیں زیادہ استعمال مٹاپے کا سبب بنتا ہے خاص طور پر دفتر میں کام کرنے والے عزرات احتیاط کریں اگر آپ گیس کے مریضیں میدے میں گیس رہتی ہے تو شکر کندی کا استعمال نہ کریں اس سے گیس میں مزید اضافہ ہوتا ہے انتڑیاں کمزور ہونے کی صورت میں بھی شکر کندی کا استعمال ترک کر دیں شکر کندی پیٹ میں بعض دفعہ شدید درد کی وجہ بنتی ہے یہ دیر حضمیں اگر چینی یا شہد ملا کر کھائیں تو جلد حضم ہو جاتی ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ شکر کندی کھانے کے دوران میری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فیدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں مزید اچھی ویڈیوز اور ٹیپس کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ